السلام علیکم ہمارا سورج ہمیشہ چلتا نہیں رہے گا ایک وقت پر آج سے کئی عرب سال کے بعد اس کا اختتام ہو جائے گا اور اس کے اختتام کے بعد اس کا ایک کور بچے گا جس کا سائز ہماری زمین جتنا ہوگا اور یہ بہت ہی عجیب سے چیز ہوگی یعنی کہ آپ ذرا سوچیں کہ آج آپ تقریباً دس لاکھ زمینیں ہمارے سورج کے اندر فٹ کر سکتے ہیں لیکن جب اس کا اختتام ہوگا اب پورے سورج کو آپ شرنک کر دیں گے ایک لحاظ سے اس کور میں جو ایک زمین کے سائز جتنا ہوگا اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں وائٹ ڈورف اور یہ ایک حیران کن چیز ہے لیکن یہ ہماری کائنات کی سب سے حیرت انگیز چیز نہیں ہمارے سورج سے جو ستارے کافی بڑے ہوتے ہیں سائز میں یا مادے میں ماس میں جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو ان کے جو کور بچتے ہیں وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیوٹران سٹارز اور بلیک ہولز ہمارا سورج ایک عام سا ستارہ ہے یعنی سورج جیسے ستارے کائنات بھر میں تقریباً ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں مستقبل میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا سورج اپنی زندگی کے اختتام کو بہن جائے گا لیکن کیا سورج کے مرنے کے بعد اس کا کوئی حصہ بچے گا یا نہیں اصل میں جب ہمارا سورج مر جائے گا تو ایک بہت چھوٹا لیکن بہت روشن اور سفید سے رنگ کا حصہ بچ جائے گا ہم اس چھوٹے سے سفید بونے ستارے کو وائٹ ڈوارف کہتے ہیں دراصل کائنات میں نائٹی پرسنٹ ستاروں کی زندگی کے اختتام میں ایسے ہی وائٹ ڈوارف ستارے بنتے ہیں لیکن کیا ہو کہ اگر کوئی ایسا ستارہ مر جائے جو ہمارے سورج سے کئی گناہ زیادہ بڑا اور بھاری ہو کیا وہ پھر بھی ایک چھوٹا سا وائٹ ڈوارف ستارہ ہی بنے گا یا پھر کوئی اور چیز جو عجیب و غریب سی ہو وہ بن جائے گی ہم مزے کی بات یہ ہے کہ وائٹ ڈوارف بزاتے خود بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں ہاں جی ان کا سائز ہماری زمین جتنا ہوتا ہے لیکن یہ اپنے اندر پورے سورج کے جتنا مادہ یعنی ماس سٹور کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ سورج کے اندر دس لاکھ زمینیں فٹ کی جا سکتی ہیں اور ایک وائٹ ڈوارف ستارہ اتنا سارا لقبہ یعنی ایریا ایک زمین جیسے چھوٹے سے سیارے میں اکٹھا کر سکتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ وائٹ ڈوارف کی ڈینسٹی تو بہت بہت زیادہ ہوتی ہے جناب وائٹ ڈوارف اتنے ڈینس ہوتے ہیں کہ ان کا صرف ایک چٹکی بھر مٹیریل دو ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہوگا اسلام علیکم کائنات میں نوے فیصد ستارے اپنی زندگی کے اختتام میں وائٹ ڈوارف بنا دیتے ہیں آپ تصور کریں کوئی ایسا ستارہ جو ہمارے سورج سے کوئی آٹھ گنا زیادہ بڑا ہو جب یہ ستارہ اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچے گا تو یہ وائٹ ڈوارف نہیں بنائے گا یہ ایک ایسی چیز بنائے گا جو وائٹ ڈوارف سے کئی گنا زیادہ عجیب اور کئی گنا زیادہ چھوٹی ہوگی ہم اس اوبجیکٹ کو کہتے ہیں نیوٹران سٹار تو جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیوٹران سٹارز وائٹ ڈوارف سے کئی زیادہ عجیب ہوتے ہیں لیکن نیوٹران سٹار ہے کیا اور یہ آخر اتنا عجیب کیوں ہوتا ہے دراصل بات یہ ہے کہ نیوٹران سٹارز بہت ہی زیادہ ڈینس آبجیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے اگر تو آپ نیوٹران سٹار کا صرف ایک چٹکی بھر میٹیریل پکڑیں تو اس کا وزن پتہ ہے کتنا ہوگا اس کا وزن ہوگا پاکستان کی ساری گاڑیوں کے برابر تو نیوٹران سٹارز امیزنگ آبجیکٹ ہیں لیکن ایک منٹ ایک منٹ کیا ہو کہ اگر کوئی ستارہ سورج سے بیس گناہ زیادہ بڑا ہو پھر کیا بنے گا تو جب یہ ستارہ جو کہ اتنا بڑا ہے اور اتنا بھاری ہے جب یہ اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچے گا تو یہ کلیپس کرتا چلا جائے گا اور وائٹ ڈوارف تک نہیں رکے گا نیوٹران سٹار تک بھی نہیں رکے گا یہ مزید کلیپس کرتا جائے گا اور یہ ایک ایسی چیز بنا دے گا جو آپ کی میری اور ہم سب کی پسندیدہ چیز ہے وہ ہے بلیک ہول دراصل بلیک ہولز کے بارے میں لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ بلیک ہولز کیا ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ بلیک ہولز کیا نہیں ہیں یاد رکھئے کہ بلیک ہولز سپیس کے ویکیوم کلینرز نہیں یعنی یہ ہر وقت کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنے میں مصروف نہیں ہوتے اور دوسری بات بلیک ہول سے ایک خاص فاصلے کے بعد بلیک ہول آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یعنی اگر آپ اس سے ایک خاص فاصلہ اختیار کر لیں تو بلیک ہول آپ کو اپنے اندر نہیں کھینچ سکتا آئیے ذرا ایک تجربہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا رپورٹر ایک طرف زمین پر کھڑائے اور دوسری طرف ایک بلیک ہول کے اندر کھڑاوائے دونوں کیسز میں ہمارے رپورٹر کے پاس ایک ہاتھ میں ایک پتھر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک فلیش لائٹ ہے زمین کے اوپر جب رپورٹر نے پتھر اوپر پھینکا تو جیسے آپ سوچ سکتے ہیں پتھر اوپر جا کے واپس آگے نیچے گر جائے گا اور جب ٹارچ آن کی تو ٹارچ کی روشنی سیدھی آسمان کی طرف جاتی چلی گئی اب ذرا دیکھتے ہیں کہ بلیک ہول کے اندر کیا ہوتا ہے بلیک ہول کے اندر جب رپورٹر پتھر پھینکے گا تو ظاہر ہے بلیک ہول کی اپنی گرائوٹی ہے بلیک ہول کی گرائوٹی کی وجہ سے وہ پتھر اوپر جا کے واپس نیچے آ جائے گا لیکن بلیک ہول کی گرائوٹی اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ فلیش لائٹ بھی آن کرے گا تو روشنی بھی اوپر جاتے ہوئے واپس مڑ کے نیچے بلیک ہول کے اندر گر جائے گی یہ ہے تھوڑی عجیب سی اور میرا خیال ہے تھوڑی ڈرونی سی بات لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلیک ہول کے آس پاس کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سے روشنی بلیک ہول کے اندر نہ گرے تو اس کا جواب ہے جی بلکل بلیک ہول کی ایک ایسی باؤنڈری ہوتی ہے جس کے ایک پار بلیک ہول ہے اور دوسری پار باقی کی کائنات ہے یعنی اس باؤنڈری کے ایک طرف اگر کوئی شخص یا کوئی چیز گر جائے تو وہ ہمیشہ بلیک ہول کے اندر ہی رہے گی جیسے کہ روشنی یا کوئی بھی اور چیز لیکن اس باؤنڈری کے باہر چیزیں بلیک ہول سے سیف رہتی ہیں ہم اس باؤنڈری کو کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن لیکن اب ایک اور سوال ہے کہ بلیک ہول کے اندر آخر ہے کیا اس کا جواب بہت ہی آسان ہے لیکن ہو سکتا اس سے آپ کا دل نہ بھرے وہ جواب یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بلیک ہول کے بلیک ہول کے بلکل بیچ میں ایک ایسا نکتہ ہے جس کو سنگولارٹی کہتے ہیں لیکن اس سنگولارٹی کے بارے میں ہم بہت کچھ ابھی نہیں جانتے کیونکہ وہاں پر ہمارے طبیعت یعنی فیزکس اور قدرت کے اصول ٹوٹ جاتے ہیں اب یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلیک ہول پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن یاد رکھیں بلیک ہول ایک آبجیکٹ ہے بلکل ایک وائٹ ڈوارف یا ایک نیوٹرون سٹار کی طرح کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے اس سوال پہ جو شاید ہر انسان کے ذہن میں ہے جو بلیک ہول کے اندر کوئی گر جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا میں نے بھی اس سوال کے بارے میں بڑا سوچا ہے تو آئیں ذرا آج ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں ہم اپنے نیوز رپورٹر کو بلیک ہول کے اندر آج پھینکتے ہیں جیسے ہی ہمارا رپورٹر بلیک ہول کے قریب آ جائے گا تو ان کے پیروں پہ اور سر پہ گرائویٹی کی فورس مختلف ایکٹ کرے گی کیونکہ ان کے پیر بلیک ہول کے زیادہ قریب ہیں اور سر تھوڑا سے زیادہ دور ہے تو ہمارے نیوز رپورٹر تھوڑے سے کھچتے چلے جائیں گے یعنی کہ وہ لمبے سے ہو جائیں گے اور یہ عمل یہاں رکے گا نہیں یہ عمل چلتا چلا جائے گا اور ہمارے نیوز رپورٹر صاحب مزید لمبے ہوتے چلے جائیں گے اس حد تک کہ وہ ایک نوڈل کی طرح کی شکل اختیار وہ پتلے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اس پروسس کو جس میں ہمارے نیوز رپورٹر ایک نوڈل کی طرح بن جائیں گے اس کو کہتے ہیں سپگیٹی فیکیشن اور جیسے جیسے ہمارے نیوز رپورٹر بلیک ہول کے اندر گرتے چلے جائیں گے یہ عمل اتنا زیادہ شدید ہوتا چلا جائے گا کہ وہ اپنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان کے ٹکڑے مزید لڑی کی طرح بلیک ہول کے اندر گر جائیں گے اور وہ وہیں پہ رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں آ سکیں گے لیکن اگر بلیک ہول میں سے روشنی نہیں نکلتی اور کوئی بھی چیز باہر نہیں نکل سکتی تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ بلیک ہول ایکزسٹ کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے ہمیں بلیک ہول کی ایکزسٹنس ان کے اثرات کی وجہ سے پتا چلی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بلیک ہول کسی ستارے کے پاس آ جائے تو وہ ستارے کا سارا میٹیریل بلیک ہول کے اردگرد ایک ڈسک کی فارم اختیار کر لیتا ہے ہم اس ڈسک سے نکلیوی روشنی اور توانائی کے ذریعے بلیک ہول کی ایکزسٹنس کو اخذ کر سکتے ہیں تو یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ مختلف قسم کے ستاروں کی مختلف انڈ سٹیجز ہوتی ہیں جو ستارے ہمارے سورج جیسے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے وائٹ ڈوارف میں اور جو ہمارے سورج سے تھوڑا زیادہ بڑے سائز کے ہیں مادے میں ان کا اختتام ہوتا ہے نیوٹران سٹار سے اور جو ستارے ہمارے سورج سے کافی زیادہ بڑے ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے بلیک ہولز میں اب یہ جو تینوں اوبجیکٹس ہیں وائٹ ڈوارفز بلیک ہولز اور نیوٹران سٹارز جو ہیں یہ تمام بہت ہی حیرت انگیز اوبجیکٹس ہیں ہماری کائنات کے لیکن یہ جو بلیک ہولز ہیں وہ مختلف سائزز میں آتے ہیں ایک تو یہ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا یہ ستاروں کے اختتام میں جو بلیک ہولز بنتے ہیں کچھ تو ویسے ہیں لیکن کچھ ایسے بلیک ہولز بھی ہیں جو مادے میں یا ماس میں بہت زیادہ بڑے ہیں ان کو کہتے ہیں اسٹرانومرز سوپرمیسیو بلیک ہولز اور یہ جو سوپرمیسیو بلیک ہولز ہیں وہ کہکشاؤں کے بیچ میں پائے جاتے ہیں جس طرح ہماری اپنی جو ملکی وی گیلکسی ہے اس کے بیچ میں بھی ایک سوپرمیسیو بلیک ہول ہے یہ بلیک ہولز کیسے بنے یہ سوپرمیسیو بلیک ہولز؟ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں لیکن ابھی کچھ سال پہلے اسٹرانومرز نے ایک سوپرمیسیو بلیک ہول کے جو باہر کا ایونٹ ہورائزن ہے اس کی تصویر لی تھی یہ بہت مشہور تصویر ہے کیونکہ یہ ہم نے وہ جگہ دیکھی جو بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بلکل باہر کی طرف برابر کی طرف ہے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ دریافت کریں گے کہ اس قسم کے سوپرمیسیو بلیک ہول کس طرح سے بنے اور اس کے بارے میں ہم اور کس طرح سے پتہ کریں موسیقی